جاپان میں پی ایم موڈی کی گزب بے ذتی امریکہ کے راشت پتی نے کیا پی ایم موڈی کا اپمان پی ایم موڈی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا بھارت میں موڈی بھاگ تک سر کہتے ہیں کہ جب پی ایم موڈی ویدیش میں جاتے ہیں تو پوری دنیا میں موڈی موڈی گونچنے لگتا ہے بھارت کا میڈیا بھی یہی بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں موڈی ایک برینڈ بن چکے ہیں اور ہر ملک کا نیتا ان کے سامنے پانی بھرتا نظر آتا ہے لیکن جاپان سے یہ تصویریں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں ان تصویروں نے دنیا کے سامنے بھارت واسیوں کو اپمانی سم محسوس کروا دیا پی ایم موڈی کے ساتھ امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن نے ایسا سلوک کیا کہ موڈی بھگ بیچارے صدمے میں ہیں دراصل جاپان میں کواردیشوں کی میٹنگ چل رہی ہے اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے پی ایم موڈی وہاں پہنچے ہیں پی ایم موڈی اوسٹریلیا کے پی ایم انتھونی البنیس کے ساتھ جو بائیڈن سے ملنے پہنچے تھے لیکن جو بائیڈن نے اوسٹریلیا کے پی ایم کا تو ہستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر سواغت کیا لیکن نریندر موڈی کی طرف انہوں نے ایسے دیکھا بھی نہیں آپ خود ہی دیکھئے پی ایم موڈی کے لیے یہ استطیع عجیب و غریب تھی انہوں نے بیچ بیچ میں کچھ بول کر اور ہس کر اپنی اپستیتی درز کروانے کی کوشش کی لیکن جو بائیڈن تو ایسے پیش آ رہے تھے جیسے ان کے سامنے اوسٹریلیا کے پی ایم کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں پی ایم موڈی نے اوسٹریلیا کے پردھان منتری انتونی البنیس کی کمر پر ہاتھ مار کر بھی یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ میں بھی یہی ہوں لیکن پھر بھی جو بائیڈن نے انہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی ان سے ہاتھ ملانے کیلئے ہاتھ آگے بڑھایا جو بائیڈن نے پی ایم موڈی کو جان بھوچ کر اس طرح سے اپمانت کیا ہے یا پھر ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ تو اس چودہ سیکنڈ کے ویڈیو کو دیکھ کر آپ خودی اندازہ لگا لیجئے ویسے یہ تصویریں تو موڈی بھکتوں کو وچلیت کرنے والی ہیں شیئر کہہ کر وہ جس نیتا کی تاریفوں کے پل بانتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونے پر ان کی بھکتی والی بھاونائیں ضرور آہت ہو گئی ہوں گی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ ان تصویروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھیں ہم آپ کے کمنٹ پڑھتے ہیں اور کئی سارے کمنٹ پر رییکٹ بھی کرتے ہیں آپ سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں بیورو ریپورٹ ڈی نیوز بیگ